بیٹی مجھے یوسف کی موت کا بہت دکھ ہے میں نے اسے اپنے بجے کی طرح پالا تھا ظاہر خان میرا کلوتا بیٹا ہے تمہارا مجرم ہے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہو تو جہاں ملے مار دو ورنہ ہو سا کہ تو ماف کر دو اور اگر یوسف کا خون بہا لینا چاہتی ہو تو لے لو نہیں میں یوسف کا خون بہا نہیں لوں گی میں وقت کا انتظار کروں گی میرے بیٹا میرے بیٹا ظاہر خان سے اپنے باپ کی خون کا حساب لے گا ہاں اسماعیل لے گا اسی حساب اٹھو اسماعیل اٹھو موسیقا موسیقی کھوڑ 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 کون ہے میں خلیل خان یوسف کا دوست ہوں اسمایل جو مہمان کو لے کر آؤں میں ابھی آیا ہوں کافی عرصے بعد گاؤں یوسف کا سنا افسوس کے لیے آیا ہوں صبح جانا ہے مجھے بہن کوئی تکلیف نہ کرنا میں کچھ نہیں کہوں گا کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ میرا نام محمد اسمایل ہے یہ تکیہ لیلہ آران سے بیٹھو میں نے یوسف کو مشورہ دیا تھا ظاہر خان سے محتاط رہنے کے لیے اب وہ بغیرت غائب ہے چھپا ہوا ہے کہیں حجی ابراہیم بیمار ہے بستر مرک پہ پڑا ہوا ہے روح اٹکی ہوئی ہے اس کی حلق میں بہن یہ کچھ پیسے رکھ لیں اس سے اسمایل کے لیے کپڑے خریدیں نہیں ہم مہمان سے پیسے نہیں رہتے میں مہمان نہیں تمہارا مامو ہوں نہیں لالا آپ نے بہن بول ہے پیسے واپس لے لو اسمایل مہمان کو پیسے واپس کر دو اچھے غیر مت سمجھنا بہن جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ رہمان دکاندار کو بتا دیں میں پہنچ جاؤں گا اب مجھے اجازت دیں اسمایل مہمان کی جوتی صحیح کر دو دروازے تک چھوڑا موسیقی 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 ہم یہاں کیوں آئیں اسماعیل یہ اس شخص کا گھر ہے جس نے تمہارے باپ کو گولی ماری تھی لیکن اب بھاگا ہوا یہاں سے کبھی نہ کبھی تو واپس آئے گا پھر ہم اسے گولی ماریں گے وہ واپس آکے ہمیں مار دے گا اسماعیل وہ ہمارا مجرم ہے ہم اس کی مجرم نہیں ہے وہ ظالم ہے اور ظالم سے وہ ڈرتے جو خدا سے نہیں ڈرتے چلو سلام 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 اللہ کل سلام یہ کسی ہے میری بیٹے کو پندوق چھلانا سکھاو اگر یہ بڑھ شوٹ ہے اس کو گھولے لے کے دو تاکہ اپنا نشانہ پتے ہو یہ فیسے میں اسے لے دے رہی ہوں تاکہ تمہیں اندرس کی امدنا پوچھو یہ میری اولادی اتنا بوچھتے اٹھائی سکتے ہیں یہ جانتی ہوں میں کاریگرم آمان بہانے مد بناو شیرو شیر کھانا یہ بچہ نشانہ سیکھنا چاہتا ہے یہ بچہ نشانہ سیکھنا چاہتا ہے یہاں سے تمہارا شاگلت ہے ٹھیک ہے بابا سیکھ جائے رہا یہ رکھو ان سے دودھ مکھن کھو کہنا میں تمہارا اسماعیل اسماعیل ہاں ایک بات ہی آپ رکھو یہ نشانہ لگانے کے لیے نا اندر بازوں میں اتاکتا ہے خوب مکھن سیکھنا جاو موسیقی 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 صحیح نشانہ بنانا اچھا بہت مزائے گا مولی بیزب سلام علیکم وعلیکم السلام آج کل تم سبق کے لئے نہیں آتے کہیں اور مصروف ہو جی مولی صاحب میں دیکھ رہا تھا یہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ اچھا نشانہ لگا رہا تھا مولی صاحب ہتھیار رکھنا اور اس کا صحیح استعمال سیکھنا سنت ہے ہاں مگر علم حاصل کرنا مسلمان پہ فرض کیا گیا ہے فرض سنت سے افضل ہے جی مولی صاحب اسے قرآن کا درس بھی دو تاکہ یہ ایک اچھا نشان باز نہ بنے ایک اچھا انسان بھی بنے ٹھیک ہے مولی صاحب کھلے آئے گا درس لینے اچھی بات ہے اسلام علیکم علیکم وآلیکم السلام اسلام علیکم وآلیکم السلام اب کیا ہے مجھے بندوب چاہیے چاہیے پرانے کیوں نہ ہو چاہیے پرانے کیوں نہ ہو چاہیے پرانے بندوب کے لئے یہ پیسے کم ہے یہ بھی اس میں شامل کر لو اب بتو پرانے بندوب کے لئے یہ پیسے اب بھی کام ہے بندوب دیکھ رہے ہیں اس کے لئے تمہیں اتنے پیسے اور لانے پڑے گے یہ کام تو چیئے کرے گی نب اسمائیل چلا لے گے نے سے کاریگار استان نے آج تک دو نمبر مالنی لیچے اگر کام نہ کرے خدا کر واپس کرنا اور اپنے پیسے لے لینا ٹھیک ہے اس کو تم میلے لے رکھو میں اور پیسوں کو بندوب بس کر کے اسے تم سے خرید لوں گی یہ تمہاری امانت ہے ٹھیک ہے کیا رہی ہے چھوڑو کیا کر رہی ہے چھوڑو چلو اندر یہی پڑھنے آتے ہو تم لوگ کیوں لڑ رہے تھے تم دونوں جلال خان تم بتاؤ استاد جی قلیم اللہ نے اسماعیل کو تانہ دیا ہے کہ تم تمہارے باپ کا قدل زاہر خان نے کیا ہے اور اور کیا اور تم بہت کمزور ہو اور تم دستوں سے بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ بات ہے دیکھو بچو کسی سے بدلہ لینا اچھی بات ہے مگر معاف کر دینا اس سے بھی اچھی بات ہے اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے چلو اندر اپنا سبق یاد کرو چلو سب چلو سب چلو اندر آج میرے گر میں بندوق آ جائے گی زاہر خان میں نے اپنے بیٹے کو بندوق چلانے کی تربیت دلا دی اب میرا شیر میرے اسماعیل تمہارے سینے کو گولیوں سے داگ داگ کر دے گا جیسے تم نے اسفان کی سینے کو گولیوں سے داگ دار کیا تھا ہاں خون کا بدلہ خون ہے خون کا بدلہ خون میں میں اس بکرے کو بیچ کے بندوق خریدوں گی ہاں بندوق خریدوں گی اور بھر تم سے بدلہ لوگی ہاں 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 نازو بہن تم نے بکرہ بیچا ہاں لالا اسلام علیکم علیکم سلام دیکھو کتنے پیسے میں نے بہت کم ہے یہ بہت کم ہے یہ بھائی یہ لو اپنے پیسے نہیں بیچنا ہم نے یہ لو ہم نے نہیں بیچنا بھائی بہن بہت کم پیسے ملیں گے ابھی تو اید آ رہی ہے کچھ دن ٹہر جاؤ اس کے دگنے پیسے ملیں گے ہمیں لالا مجھے ابھی پیسے چاہیے ٹھیک ہے یہ لو یہ بکرا پکڑو یہ یہ بکرا میں خرید رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پیسے رکھ لو آپ میں اید والے دن آوں گا باقی پیسے دے کی یہ بکرا تم سے لے جاؤں گا ٹھیک ہے لالا یہ میرے پاس تمہارے امانت رہے گی جب جانور خرید نہیں آوگے تو اسے لے جانا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اس بکر کو لے کی گھر جاؤ خطے پا ماں خطے پا ماں ماں قربانی کیا ہوتی ہے قربانی قربانی اپنی سب سے پیاری چیز کسی کو دے دینا کیوں تم کیوں پوچھ رہا ہو مجھے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اگر یہ میں کسی کو دے دوں تو کیا وہ قربانی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنا کھانا بہت پسند ہے نا ہاں مجھے اچھا کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے ماں ہمارے پاس اچھا کھانا کیوں نہیں ہے اس لئے کہ ہم غریب ہیں تو کوئی ہمارے لئے اچھا کھانا قربان کیوں نہیں کرتا کسی کے لئے اپنی اچھی چیز قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو لوگ اچھے ہوتے وہ یہ قربانی دیتے ہیں ماں تم کو خدا اچھا لگتا ہے ہاں مجھے خدا اچھا لگتا ہے تو کیا تم مجھے اللہ کے لئے قربان کر سکتی ہو جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں میں اتنے بڑی قربانی نہیں دے سکتی ہوں مگر میں دے سکتا ہوں وہ کیسے مجھے میرا یہ بکرا بہت پسند ہے میں اسے اس عید پر اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا اللہ خوش ہوگا نا ہاں تو کیا ہم اس کو اس عید پر قربان کر دیں نہیں کیوں اس لئے کہ اس کو بیچ کے میں تمہارے لئے توفہ خریدوں گی تو کیا اس سے اللہ خوش ہوگا پتہ نہیں تو تمہیں اس سے کوئی خوشی ملے گی ہاں اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اسماعیل اپنا کھانا کھا اور اور سو جو ماں سب لوگ عید پر قربانی دے رہے اور ہم بھی دیں گے نہیں ہی 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 موسیقی